اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان سائنس والا آج ہم آپ کو نہانے والا سابون بنتا دکھائیں گے اور ہمارے پاس کون کون سی مشینری موجود ہے مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے یہ بالکل سابون ہے جی اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیمانڈ پہ سابون تیار کیا گیا ہے ہم ہر طرح کی مشینری بھی پروائیڈ کرتے ہیں کنسلٹنسی بھی پروائیڈ کرتے ہیں اور ہمارے پاس دو سو سے زیادہ بزنس آئیڈیاز ہوتے ہیں پچیس ایسے کاروبار ہیں جن کو پریکٹیکل کرنا سکھاتے ہیں یہ واشنگ پاورڈر تیار ہوا ہوئے ابھی اس کو اس مشین کی مدد سے پیک کریں گے پیک کرنے کے بعد اس کو مارکیٹ کے اندر سپلائی کریں گے یہ پنچ ہیں جی اسی طرح سے سابون کو بھی اس طرح سے پیک کریں گے ریپر کے اندر پیک کرنے کے بعد اس کو سپلائی کریں گے یہ کٹر ہے مینول کٹر اس طرح سے چھوٹے چھوٹے اس کو بار میں کٹ لیا جاتا ہے کٹنے کے بعد اس کو ڈائی کے نیچے رکھیں گے اس کے بعد اس کو پنچ کریں گے یہ سابون سو گرام والی سابون اس ٹائم تیس روپے کی تیار ہوتی ہے اور مارکیٹ کے اندر پچپن روپے کی فروخت ہوتی ہے مطلب فی سابون آپ پچیس روپے بچا سکتے ہیں جو سابون تیس روپے کی تیار ہوتی ہے اس سابون کو آپ آسانی کے ساتھ دکاندار کو چالیس سے پنتالیس روپے تک فروخت کر سکتے ہیں اور دکاندار اس کو پچپن روپے کی فروخت کرتے ہیں یہ سابون کسی بھی طریقے سے لکس یا بڑی سے بڑی کمپنی سے کسی بھی طرح سے کم نہیں ہے بہت عالی کوالیٹی کی سابون ہے سابون میں زیادہ تر مسائل کے آتے ہیں کہ یہ پھٹتی ہے یا یہ جلدی کھرو جاتی ہے جھاگ کیا نہیں بنتے یا سکن پر خارش کرتی ہے اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہماری پروڈکٹ میں نہیں ہے یہ آٹومیٹک پیکنگ مشین ہے جو کہ خود تیار کرتے ہیں آپ کو مل سکتی ہیں یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ کولڈ آئل پریس مشین ہے اس ایم بارہ موڈل یہ اس ایم پچیس موڈل ہے اور یہ اس ایم سکسٹی موڈل ہے مطلب اس ایم سکسٹی کا مطلب یہ ہے ایک گھنٹے میں ساٹھ کلو سرسو پروسس کر سکتے ہیں یہ ایک کمرے کی ٹیبل فیکٹری ہے مسالہ جات کی فیکٹری ہے تو اسی طریقے سے یہاں پہ آپ کو مختلف اور چیزیں بنانا سکھائے جاتی ہیں جس میں جانوری کے خوراک کے کارخانے جوس بنانے والی فیکٹری اور سابون بنانے والی فیکٹری مکمل تفصیل کتابچے بھی آپ کو مل سکتے ہیں واشنگ پاورڈر کی فیکٹری شاید حسین جویا صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں اور اسی طریقے سے یہ پوری کیٹالوگ ہے اب ہم سابون کو پنچ کر کے دکھا رہے ہیں یہ سابون کو اسی طریقے سے پنچ کیا جاتا ہے اور یہ فائنل اس طرح سے اس کی شیپ بن جاتی ہے اور بلکل سائیڈ سے اس کو اس طرح پر اٹھاریں گے تو ایکسٹر میٹی لوگاں اس کو ریپروسس کیا جا سکتا ہے اچھا کاروبار ہے بچت والا کاروبار ہے اور اس کاروبار کو کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر اڑھائی لاکھ روپے ہوں تو آپ اس کاروبار کو کامیابی کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص کاروبار کرنا چاہے ہماری نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے اس نمبر پر رابطہ کر کے آپ کوئی بھی اگر کاروبار کر رہے ہیں کوئی رہنمائی لینا چاہتے ہیں کنسلٹرم کی لینا چاہتے ہیں تو آپ بکس کر سکتے ہیں ہمارا سینڈر ہے بزنیس سٹارکس لاہور سینڈر شیرشاہ کالونی رائیوینڈورڈ لاہور یہاں پر ہر اتوار کو بہت مقنوع کرتی ہے پھر ہی بزنیس سٹارکس لی جاتی ہے چیزوں کو بیچنا سکھائے جاتے ہیں بنانا سکھائے جاتے ہیں ملافع کی تفصیح ہر چیز ان کو سکھائی جاتی ہے اور بتائی جاتی ہے یہ سابن اس طریقے سے فائنلز یار ہو چکے ہیں اچھی کوالیٹی کا انہی ارفان کے ساتھ اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار